امام خمینی امام خمینی جب دوسرے انقلاب یعنی جاسوسی کے امریکی اڈے پر قبضے کے بعد عبوری حکومت نے استیفہ دیا تو اس وقت ڈاکٹر وزیر آزم کے معاون تھے اگلے ہی دن صبح جب ہم دفتر آئے تو دیکھا کہ جو کابینہ میں تھے اور حکومت کے ساتھ تھے سب جانے کی تیاری میں مصروف تھے ڈاکٹر صاحب دفتر آئے تو بتایا گیا کہ یہ سب لوگ تو ہر چیز سمیٹ رہے ہیں کہا کہ عزیز آپ اپنا کام کریں پھر چلے گئے عصر کے بعد تقریباً پانچ بجے تھے یا ساڑھے پانچ بجے ڈاکٹر صاحب واپس آئے جو واقعات پیش آ رہے تھے اس حوالے سے ہم لوگ بہت افسردہ تھے میں ان کے پاس گیا اور بتایا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تقریباً کام اور فائلے سمیٹ لی ہیں کہا کہ عزیز اب اس کی ضرورت نہیں اب اس کام کو انجام نہ دیں میں نے پوچھا کیوں نہ دیں تھوڑی بیر بعد میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں امام کو اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اس عرصے میں امام رحمت اللہ علیہ قم میں قیام پذیر تھے اور عبوری حکومت ہر جمرات کو قم جایا کرتی تھی تاکہ امام کو ریپورٹ سنائیں ملاقات کریں اور امام سے اپنی ذمہ داریوں کا پوچھیں وزیر آزم اور تمام وزیر جایا کرتے تھے ڈاکٹر چمران معمولاً فرار ہو جاتے اور ایسے سفر پر نہیں جایا کرتے تھے کسی بہانے سے ادھر ادھر ہو جایا کرتے تھے میں نے ایک دن کہا ان سب باتوں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کیا آپ تکبر تو نہیں کر رہے آپ امام کی خدمت میں کیوں نہیں جاتے ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں عجیب اثر تھا ایک دفعہ میرا ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑا کچھ ٹھہر کر بولے دیکھو میرے عزیز ان کی حالت بدل رہی تھی دیکھو میرے عزیز میں کچھ گھبرا گیا امام رحمت اللہ علیہ کی تصویر مجھے دکھائی اور کہا تم رات کو سو جاتے ہو میں رات وہیں سویا کرتا تھا اور وہ کمرے میں سویا کرتے تھے کہا کہ جب تم رات کو سو جاتے ہو تو میں گھنٹوں اس تصویر سے عشق اور محبت کی باتیں کرتا ہوں امام میرے معشوق اور محبوب ہیں میں نے کہا کہ بس پھر تو ضرور آپ کو امام کی خدمت میں جانا چاہیے کہا نہیں میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا چاہے اپنے معشوق کی زیارت کے لیے ہی ہو میں نے انہیں اپنے لیے کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے خاکی بدن کے لیے لیکن اپنے روحانی جسم کے لیے کئی کام کرتے تھے اسی معاونت انقلاب کے دفتر میں ایسے حالات بن گئے کہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف فضا بنا دی گئی ایک دن میں نے دیکھا کہ دفتر میں ایک آدمی ہاتھ اونچے اٹھا اٹھا کر نارے لگا رہا تھا مرداباد چمران مرداباد چمران یہ کہہ کر جب وہ موڑا تو دیکھا کہ ڈاکٹر چمران خود اس کے سامنے کھڑے ہیں تو وہ آدمی یوں پتھر بن گیا جیسے اس پر بجلی گر گئی ہو لیکن ڈاکٹر صاحب بہت نارمل بڑے سکون کے ساتھ ان کے درمیان سے آتے جاتے اسی چیز نے ان کو مجبور کر دیا اور وہ ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ کر بھاگ گئے ڈاکٹر چمران مشکلات اور رکاوٹوں کے ساتھ ایسے پیش آتے کہ سب پیچھے رہ جاتے تھے جب کردستان کے واقعات شروع ہوئے تو میں اس وقت لبنان میں تھی میں تہران پہنچی ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی تہران پہنچتی تھی مصطفیٰ خود مشہ ائرپورٹ پر لینے آتے تھی اس دفعہ وہ نہ تھے ان کے بھائی ائرپورٹ آئے اور بتایا کہ ڈاکٹر صاحب سفر پر گئے ہیں چل داپیس آ جائیں گے ظاہراً بہت تیزی کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا اور ابھی لوگوں کو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی جب ڈاکٹر صاحب چلے گئے تو پھر مجھے بتایا گیا کہ ان کے ساتھ چند ایک دوست بھی تھے کہ دشمن کا ارادہ ہے کہ پاہوے سے حملہ شروع کرے اور کردستان کا کچھ علاقہ قبضہ کر لیں پھر جمہوریہ کردستان کا اعلان کر دیں اسی طرح کہ کوئی چیز اور پھر فوراً اسرائیل اور برطانیہ کی طرف سے تسلیم کر لیا جائے اور پھر اسرائیل کی طرف سے ان کی مدد کی جائے ڈاکٹر نے ٹیلی فون رکھا اور گہری سوچوں میں کھو گئے پھر کسی نے ڈاکٹر چمران سے کہا کہ منزل حضرت امام رابطہ کریں اور ملاقات کی اجازت لیں یہ ایسی بات ہے کہ ہمیں جا کر بات کرنی چاہیے ان لوگوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور چلے گئے پھر جب حضرت امام کے گھر سے واپس آئے تو ڈاکٹر چمران کی ہمراہ اندر آئے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرے لئے فوراً میرا فوجی لباس تیار کرو ان مشکل حالات میں میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ انقلاب کو ماننے والا کوئی مومن انسان کردستان میں رہ جائے سب کو وہاں سے نکالنا چاہیے اس لئے پاوا پر حملہ شروع ہوا اور شاید آپ کو معلوم ہو کہ ساٹھ پاسدار جو وہاں کے نہیں تھے اور وہاں جنگ لڑ رہے تھے ان میں سے صرف سولہ باقی بچے تھے دوسرے سب وہاں شہید ہو گئے تھے فلاہی اور ڈاکٹر چمران نے ایک ہیلیکاپٹر میں سفر شروع کی تاکہ وہ پاوا جا سکے اس زمانے میں انجینئرز بازرگان نے کردستان میں ایک دوستی اور صلح کا وفد بھیجا تھا جس کا سربراہ فروہر تھا ڈاکٹر چمران اس چیز کے سخت خلاف تھے وہ کہتے تھے کہ ایسا کام نہ کریں ہم اس معاملے کو جڑ سے ختم کر دیں گے اور ہم سرحت کے قریب ہیں لیکن آپ کا یہ کام باعث بنے گا کہ ان کی جڑ باقی رہے اس واقعے میں میں پیغام رسانی کا کام کر رہا تھا انجینئر بازرگان کے دفتر سے کئی دفعہ مجھ سے کہا گیا کہ ڈاکٹر سے کہو واپس آ جائے کئی دفعہ واپس آنے کا کہنے کے بعد وہ اس دن واپس آئے ایک اونچی جگہ جہاں پانی کا طالعب ہے اور وہاں جنازے لاکھ رکھا کرتے تھے وہاں انجینئر بازرگان اور ڈاکٹر چمران گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے پھر ان کے درمیان اس مسئلے کے بارے میں بحث شروع ہو گئی انجینئر بازرگان اس سے کہہ رہے تھے کہ جب میں نے تمہیں پیغام دیا کہ واپس آ جاؤ تو تم کیوں واپس نہیں آئے ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ آپ کا یہ کام صحیح نہیں ہے انجینئر نے کہا کہ کیا مطلب اور پھر ان دونوں کی آوازیں اونچی ہونے لگیں اسی طرح کی بحث تھی اگر ڈاکٹر صاحب سیاسی حوالے سے تحریک آزادی کے لبرالزم کو بڑھانا چاہتے جو کہ انجینئر بازرگان چاہتے تھے تو پھر وہ ہی کام کرتے جو بازرگان کہتے تھے میں مصطفیٰ سے پوچھا کرتی تھی کہ فنا شخص کہتا ہے آپ کیوں لوگوں کو آزادی سے کام کرنے نہیں دیتے مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ مصطفیٰ کو بہت خصہ آ گیا تھا اور مجھ سے کہا کہ ہمارا زمانہ قومیت کا زمانہ نہیں اگر مجھ سے کہا جائے کہ میں کردوں کو خود مختاری دوں اس لیے کہ وہ کرد کے نام سے ملک بنائے تو میں ایسا نہیں کروں گا حتیٰ کہ اگر فارس کے لوگ مجھ سے کہیں کہ وہ فارس کے نام پر ملک بنانا چاہتے ہیں تو میں ان کا مخالف ہوں گا اس لیے کہ ہماری ایڈیالوجی اسلام ہے اور اسلام میں عرب، عجم، بلوج اور کرد میں کوئی فرق نہیں اگر ایک فیصلہ بروقت نہ کیا جائے ایک دن بعد کیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں بروقت یا ہوا فیصلہ ہی اثر رکھتا ہے میں اپنے دل میں کہتی کہ مصطفی لبنان واپس چلے کسی کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ میں یہ سوچتی ہوں بہرحال لیکن مصطفیٰ ادھر ہی رہے اور مجھ سے کہا کہ یہ مت سوچنا کہ میں آیا ہوں اور حیثیت و مقام حاصل کر لیا ہے اب بیٹھ جاؤں اور آرام کے ساتھ زندگی گزاروں نہیں ایسا نہیں ہے اس قسم کے فیصلے کہ میں محاذ جنگ پر جاؤں کسی چیز کا انتخاب کروں مشکل ہے اگر جس وقت امام حکم دیں جنگ کے لئے اور سب لوگ یہ سوچیں کہ مجھے تو بہت سے کام ہے صرف سپاہیوں کو جانا چاہیے نہیں نہیں بھائی نہیں پھر فتح حاصل نہیں ہوگی نہیں ہو سکتی جب تک حق ہے بادل بھی ہے چین سے نہیں بیٹھے گا اور جنگ جاری رہے گی لیکن جب قردستان کی جنگ ختم ہوئی تو میں بہت خوش ہوئی ان جیسے لوگوں کا کردار اہم ہے جیسے شہید چمران اگر وہ سوچتے ہیں کہ میں پارلیمنٹ کا نمائندہ ہوں میں اسے چھوڑ دوں اور جنگ کیلئے چلا جاؤں اور اگر شہید چمران نہ جاتے تو کیا ہو جاتے اس زمانے میں جو دھماکہ خیز مواد کے ماہر تھے انہوں نے انقلاب سے پہلے تربیت حاصل کی تھی ہم بھی ایسے لوگوں کے ساتھ محاص پر تھے کیونکہ وہاں تخریب کے کام کی ضرورت تھی ڈاکٹر چمران اس چیز کی تلاش میں تھے کہ دفاعی کاموں کے ساتھ ساتھ بعض جگہوں پر تخریبی کاموں کی بھی ضرورت تھی وہ آپ نے منحرف کرنے والا اجدر مشہور میزائل کا سنا ہوگا وہ بھی اسی کام کے لیے ہے کچھ لوگ وہاں آئے ہوئے تھے نہیں معلوم ملی جذبہ تھا یا مذہبی جذبے کے دہت آئے تھے خیر آئے اور کہنے لگے کہ ہم بھی خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ ایسے لوگ تھے جن کا سابقہ اچھا نہیں تھا ڈاکٹر صاحب ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ ان کی صلاحیتوں اور ان کے احساسات کی طرف توجہ کریں جو ان کو محاظ جنگ تک کھینچ لائے ہیں پہلے والی زندگی پر نظر نہ دوڑائیں انہیں اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں صرف توجہ اور مہربانی پہلا اور بہترین وسیلہ ہے نامنظم جنگ میں لوگوں کو جذب کرنے کا سلیقہ سیکھیں اور کچھ نہیں تو ان کو درس کی خاطر تربیت اور تعلیم کی خاطر روک لیجئے وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ بھائی چارہ اخوت قائم کر لیتا تھا اس کی آنکھوں میں ایسا اثر تھا کہ دیکھنے والا کہتا کہ ہم برادر ہیں ہم مل کر کام کریں گے ہر کسی میں یہ کشش نہیں ہوتی ہے موسیقی موسیقی کچھ موٹر سائیکل سوار تھے جن کا ہم بہت مزاق اڑائے کرتے تھے عجیب و غریب قسم کے کپڑے بہنتے تھے موٹر سائیکلوں پر آتے اور وہ پہاڑیوں پر چڑ جاتے ہم ان کو دیکھا کرتے تھے میں بھی بہت غصہ ہوتا تھا جنگ کے لئے آئے ہیں یا ان کھیل تماشوں کے لئے آئے ہیں یہ کیا آتش بازی کر رہے ہیں میں نے کہا ان کو یہاں کس مقصد کے لئے لائے ہیں ان کا ہلیہ دیکھیں کہیں سے نہیں لگتا کہ یہ جنگ کو سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں کون کس کے ساتھ لڑا ہے چہ جائے کہ ان کو جنگ کے لئے تیار کیا جائے خیر یہ واقعات ہوتے رہے اور ہم لوگ واپس مرکز میں آ گئے اس زمانے میں نامنظم جنگ میں سب سے اہم کردار انہی لوگوں کا تھا ایک آر پی جی والے سپاہی کو اپنے پیٹ پر سوار کر کے اچھالتے اور دوسری طرف پہنچا دیتے ان میں سے آدھے سے زیادہ شہید ہوئے مجھے اب سمجھاتی ہے کہ وہ کون تھا جس نے ان سب کو بدل دیا تھا دیکھیں ایسا مزاج سوچ کے اس قسم کے محول میں جو آدمی غلط نظر آ رہا ہے اسے برداشت کرے برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر اس کے منفی کردار کو بدل کر اپنے پروگراموں میں مصبت فائدہ حاصل کر لے اس کے لئے ایک تو مضبوط سوچ اور دوسرائی کے مضبوط جسمانی قوتیں ضروری ہیں ایک بہترین نفسیات کا ماہر چاہیے آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے کم وقت میں تقریباً ساتھ آٹھ ہزار افراد کو اپنے گر جمع کرنا اس لئے نہیں کہ ان کو مرخ پلاو دے گا بلکہ اس لئے کھٹا کرے کہ ان کو لوبیا کی دال اور خوشک روٹی ملے گی اور ساتھ میں ایک گولی ان کے سر میں ماریں گے اس کام کے لئے ماہر نفسیات ہونا چاہیے ایسا شخص لوگوں کی نفسیات کے مطابق کام کرتا ہے جو جذب کر سکے اگر کہیں اچھی تنخواہ دی جا رہی ہوتی اور اتنے لوگ جمع ہو جاتے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی لیکن وہ پہلی جگہ احواز ہے جہاں سے ہم نے آداد و شمار جمع کیے یہاں ساتھ ہزار سے زیادہ سپاہی جو ایک روپیہ بھی تنخواہ نہیں لیتے تھے بلکہ اپنے کاروبار بند کر کے گولیوں کے سائے میں آتے تھے خوشک روٹی کو تربوس کے پانی کے ساتھ کھا رہے تھے تنخواہ بھی نہیں لے رہے تھے اور پھر سر اور سینے پر گولیاں کھا رہے تھے ایسے لوگ تھے کیچڑ میں چھلان لگا کر خاموشی سے اپنے کام کرتے رہتے تھے آپ کیا خیال کرتے ہیں کس طرح ان لوگوں کو جذب کیا جا سکتا ہے لیکن آپ اندازہ لگائیں اس مرد میں کوئی الہی کشش ہونی چاہیے جس کی وجہ سے لوگ اس طرح اس کی طرف کھچے چلے آئیں مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی مجھے میرے نام سے پکارا ہو یا میری ذات کا نام لے کر پکارا ہو ہمیشہ میرے عزیز یعنی میرے پیارے کہہ کر بلاتے تھے یہ وہ نام ہے جو انہوں نے بہت سونگا رکھا ہوا تھا مقام اور منصب کے راستوں سے نہیں آتے تھے دلوں کے راستے سے آتے تھے اور صرف دلوں کے راستے سے آتے تھے اس مسئلے میں بہت احتیاط کرتے تھے کیونکہ بیت المال کا مسئلہ بہت نازک ہے اور وہ بہت زیادہ محتاط تھے مصطفیٰ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب دنیا سے جاؤں تو کچھ بھی میرا نہ ہو ان کے استعمال میں دو چھوٹے کمرے تھے کبھی ہم مجبور ہوتے کہ رات بھر میٹنگ کریں مشورے کریں پیش آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں ملنے والی اطلاعات کے بارے میں لیکن وہ کمرہ بہت گرم تھا کمرے کے ایک طرف ایک چھوٹا سا پنکھا رکھا تھا جو کام کرتا تھا میں نے انہیں ایک تجویز پیش کی کہ جناب ڈاکٹر صاحب ہمارے استاد کے دفتر میں ایک سو یا ایک سو پچاس کے قریب ائر کولر رکھے ہیں آپ اجازت دے دیں تو ایک ائر کولر وہاں سے یہاں لے آؤں کم از کم رات جب آپ یہاں رہتے ہیں تو گرمی میں نہ رہیں میں نے دیکھا کہ میری طرف پلٹ کر گھورا اور پھر کہا کیا سارے مرچوں میں ائر کولر لگا سکتے ہیں اس وقت اس وقت میں سمجھا کہ میں کس شخص سے بات کر رہا ہوں جو حقیقت میں علی علیہ السلام کی طرح جیتا ہے اور علی علیہ السلام کی طرح لڑتا ہے ڈاکٹر صاحب اتنی بابقار پاکیزہ اور اس قدر محبت بھرے انداز میں بات کرتے تھے کہ ان سے کہا کرتا تھا ڈاکٹر چمران آپ یہ جنگ و محاذ جنگ چھوڑ دیں آئیں آپ زیارت آشورہ پڑھا کریں اگر بیٹھتے اور دیکھتے ڈاکٹر کی نماز کو کیا کیفیت ہوتی تھی اس طرح نماز کیوں پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں ایسی کیفیت کے بدن لرج رہا ہوتا تھا کیا سچائی کیا ماسونیت جب کھڑے ہوتے تھے تو حالت بدل جاتی تھی اور پھر قنوط اتنا طویل دیتے ایسی حالت ہوتی کہ حقیقت میں اپنے معبود کے سامنے ہیں اپنے آقا و مولا کے سامنے گردن جھکائے قنوط میں عجیب عجیب دعائیں کرتے تھے ان کی روح زیبائی پرست تھی بلکہ زیبائی دوست تھی یہ روح جو ڈاکٹر میں تھی لیکن جنگ کے دوران نہیں ہوا کرتی تھی موسیقی 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 یا مثلا نقاشی هایی که دکتر میکرد مجھے یاد ہے کہ وہ تصویریں جو ڈاکٹر صاحب بنایا کرتے تھے وہ ڈاکٹر صاحب کی بلند روح کی عقاس تھی ان کی مصوری میں معنی ہوتے تھے ان کی مصوری میں انسان کو بہت سے چیزیں ملتی تھیں ان کی بنائی ہوئی تصویریں بولتی تھیں موسیقی صرف ایک جگہ ایک مرتبہ میں نے وجود چمران کے اندر میں کو ظاہر ہوتے دیکھا اپنی پوری طاقت کے ساتھ جو ایک الہی انسان کہہ سکتا ہے اور وہ سوسنگرد کی جنگ تھی ڈاکٹر چمران کے دفتر کی طرف سے بنی صدر سے درخواست کی گئی کہ آپ ایک بٹالین فوج مجھے دے دیں میں سوسنگرد کا مسئلہ حل کر دوں گا پھر شادگان کے مسئلے کو اور پھر دوسرے مسائل کو حل کر لیں گے اس سلسلے میں وعدے کیے جاتے رہے لیکن رکاوٹیں آتی رہیں اس طرف ہر گھڑی حالات خراب ہو رہے تھے اور دوسری طرف اس کام کے انجام پانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی موسیقی جنرل قاسمی جو احواز کے لشکر کا کمانڈر تھا اسے لکھا کہ جناب قاسمی میں صوبے میں حضرت امام خمینی کے نمائندے کی حیثیت سے پارلیمنٹ میں لوگوں کے نمائندے کی حیثیت سے میں فلا عنوان کے تحت اس حیثیت سے اپنے تمام مقامات اور مناسب کا ذکر کیا اور کہا کہ آپ کو آگا کرتا ہوں کہ آپ کی اس تاریخی غلطی کو کسی صورت ناف نہ کروں گا آپ کو متنبع کرتا ہوں کہ اگر اس معاملہ میں کوئی بھی کوتائی کی یا غفلت برتی تو بات کے تمام تر نتائج کی ذمہ داری آپ کی ذات پر ہوگی خط میرے ہاتھ میں دیا رات دو بجے کی تاریخی میں میں احواز کے فوجی ہیڈ کوارٹر پر جناب قاسمی سے ملا اور خط ان کے ہاتھ میں دیا تاکہ ذمہ داری واضح ہو جائے میں نے صرف ایک جگہ جہاں دیکھا کہ انہوں نے لکھا میں لوگوں کے نمائندے کی حیثیت سے میں اس اور اس حیثیت سے اپنے آپ کو ظاہر کیا کیونکہ اس موقع با اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا مطایا کہ میں کون ہوں جو تمہیں حکم دے رہا ہوں اس کام کو انجام دو اسی رات دھائی بجے یا تین بجے فیصلہ کیا گیا کہ لشکر حرکت کرے راکٹر صاحب ماہی بے آپ کی طرح بے چین تھے جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ لشکر حرکت کر رہا ہے اپنے چند دوستوں کے ساتھ سوسنگرد کی طرف چلے ان کے درمیان تیس چالیس کلومیٹر کا فاصلہ تھا ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں کہ جناب کچھ سبر کریں کمس کم گولہ باری کا سلسلہ کچھ تھم جائے لیکن ڈاکٹر صاحب کو ان باتوں سے کوئی سروکار نہ تھا وہ ایسا کر نہیں سکتے تھے ان کے اختیار میں نہ تھا لہٰذا وہ آگے کی طرف چلے گئے دیکھ چکے تھے کہ دشمن نے ان کی گرد دائرہ تنگ کر دیا ہے وہ محاصرے میں پھز گئے ہیں خود بھی محاصرے میں گھر چکے ہیں ان حالات میں بھی جو تدبیر انہوں نے سوچی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ جو ان کی خاطر وہاں آئے تھے اور محاصرے میں پھز گئے تھے ان کو کس طرح سے نجات دلائیں کاغذ اٹھایا اور میجر فلاہی کو لکھا اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بڑا شخص آ رہا ہے ناشنا تھا زور زور سے سانس لیتا ہوا آگے بڑھا چونکہ آگے تھا میں اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا ہوا کہنے لگا کہ ڈاکٹر میں نے پوچھا کہ کیا ڈاکٹر کہا شہید ہو گیا میں نے کہا آپ کو کیسے معلوم اس نے بتایا کہ محاصرہ ہو گیا تھا پھر ایک تحریر نکال کر مجھے دکھائی میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ہما سگریٹ کا کاغذ تھا جناب فلاہی کے نام دکھا تھا کہ فلا جگہ پر حملہ کریں اصل میں وہ چاہتے تھے کہ ان بزرگ کو وہاں سے دور کریں اس کاغذ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ فوجی حکم نہ تھا وہ چاہتے تھے کہ اس ذریعے سے ان بزرگ کو رازی کریں کہ وہ یہاں سے چلے جائیں میں محسوس کر رہا تھا کہ روزِ آشورہ ہے اور امامِ حسین علیہ السلام کی رکاب میں جنگ لڑ رہا ہوں اور کوئی طاقت مجھے اس جیاز سے نہیں روک سکتی موت میرے قدیمی دوست کی طرح ہمیشہ میرے ساتھ رہی تھی اور حقیقت میں اس کی امرائی سے میں لطف اندوز ہوا کرتا تھا میں سمجھ گیا کہ ڈاکٹر صاحب کہاں آئے اور چاہتا تھا کہ اس طرف کو جاؤں کہ اچانک ایک مجاہد کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا میرے قریب پہنچا تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا کہا کہ ڈاکٹر شہید ہو گئے میں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو کہنے لگا میں نے خود دیکھا ہے کہ ڈاکٹر شہید ہو گئے اور ان کی لاش فلانی جگہ پر ہے اس نے بتایا کہ اس راستے سے سیدھے چلتے جاؤ اور وہ آخری پل ہے سوسنگرد کے قریب اس کے نیچے ڈاکٹر کی لاش پڑی ہے میں نے اسے تعقید کی کہ کسی اور کو یہ بات نہ بتایا میں چلا سوسنگرد کی طرف وہاں پہنچا دیکھا کہ ہاں وہ بلند قامت شخص زمین پر گرا پڑا ہے آگے بڑھا میں سوچ رہا تھا کہ سچ میں ڈاکٹر صاحب شہید ہو گئے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ابھی سانسے لے رہے ہیں لیکن بہت زیادہ خون بہ چکا تھا ان کا چہرہ بلکل سفید ہو چکا تھا مختصر یہ کہ ان کے چہرے پر کوئی رنگ نہ تھا میں نے اپنا تعرف کروایا انہوں نے آنکھیں کھولیں میری طرف دیکھا لیکن کچھ نہ بولے پل کے اس طرف سے ایک آواز آ رہی تھی یعنی پل کے جنوب کی طرف سے اس طرف کو گیا دیکھا کہ جناب اسکری ڈرائور جو وزارت دفاع میں ان کا ڈرائور تھا ان کے ساتھ تھا وہ وہاں غنیمت میں پکڑی گئی گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ پہلی غنیمت تھی جو ہم نے جنگ میں حاصل کی تھی ان ڈرائور اس کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا باہرال ڈاکٹر صاحب کو اٹھایا کچھ وہ چلے کچھ ہم نے سہارا دیا گاڑی کے پاس پہنچے گاڑی کے پیچھے کا حصہ سیدھا تھا ہم نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اوپر چڑھیں کمبل بچھا دیتے ہیں اور آپ سو جائیں ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں میں آگے بیٹھوں گا اس لیے کہ اگر میں پیچھے سو جاؤں تو باقی لوگ سمجھیں گے کہ میں مارا گیا ہوں ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے اس حالت میں بھی گئے اور آگے بیٹھ گئے اس کے باوجود کہ ان کے پاؤں میں شدید درد تھا سوسنگرد سے احواز تک سارے راستے چہرے پر مسکراہت سجائے بیٹھے رہے سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی اور جگہ جگہ مٹی کی ڈھیریاں بنی ہوئی تھی گاڑی مسلسل ہچ کو لے کھا رہی تھی ان کے پاؤں میں بہت درد تھا لیکن سارے راستے لوگوں کو سلام کرتے رہے اور ان کے سلام کا جواب دیتے رہے یوں ہاتھ ہلا رہے تھے تاکہ باقی لوگوں کے حوصلے پست نہ ہوں انہوں نے بھی کہا ہے اور میں بھی صدام پلید کو الٹی میٹم دیتا ہوں کہ سوسنگرد میں آج کی ہماری لڑائی تاسوہ یعنی نو مرم کے لڑائی تھی اب آشورہ کے مورکے کا انتظار کرو ہر ایک سے پوچھتے کیا خبر ہے صرف دشمن کے بارے میں نہیں بلکہ کہتے تھے تمہارا کیا حال ہے بہت محبت سے پوچھتے دشمن کی کیا بات کرتے ہو دشمن کو کون پوچھتا ہے اپنے ساتھیوں سے بہت محبت سے پوچھتے کیسے ہو کیا خبر ہے ساٹھ نمبر کا گولہ کھا کر بھی دوسروں کا حال پوچھتے ہیں جب بھی پوچھتے کیسے ہو کیا خبر ہے تو سپاہیوں کے اندر ایک انقلاب آ جاتا تھا میں نے ان سے کہا کہ اب چند دن آرام کر لیں کہا کہ ان سپاہیوں کے درمیان ان کے سانسوں کی گرمی سے میرا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا یقین کریں جب ہم سپاہیوں کے درمیان ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے اتنے سادہ تھے مٹی سے اٹے ہوئے تھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ نظیر دفاع ہیں پارلیمنٹ کے نمائندے ہیں سارے جنگی علاقے کی کمانڈر ہیں خاک میں بیٹھے تھے جب کسی سپاہی کے گردن میں باہیں ڈال کر کہتے تھے کہ کیسے ہو تمہارا کیا حال ہے یہ بہت امدہ انکساری توازے کا اخلاقی درست تھا اس میں زبردست وقار تھا ارے یہ کون ہے شبہ شہادت یعنی ہفتے کا دن تھا مصطفیٰ تحران میں تھے جاتے وقت کہا کہ میں کل لوٹ آؤں گا ایک لبنانی مجاہد علی عباس جو ایران میں شہید ہوئے تھے ان کا تشہیئے جنازہ تھا مصطفیٰ کو تحران میں کام تھا مصطفیٰ نے بتایا کہ ممکن ہے کہ کل علی عباس کے ختم کی پروگرام میں شرکت کے لئے ٹھہر جاؤں اثر کا وقت تھا میں احواز میں غیر منظم جنگ کی ستاد کے دفتر میں تھی جہاں مصطفیٰ کو کمرہ ملا ہوا تھا جب مصطفیٰ نہیں ہوتے تھے یہاں کوئی نہیں آیا کرتا تھا اچانک دروازہ کھلا میں ڈر گئی پوچھا کون ہے دیکھا تو مصطفیٰ تھے اس رات ہم سب اکٹے ہوئے وہ روزانہ کی رپورٹ پیش کی گئی دو تین دن کی حالات و واقعات کا جائزہ لیا گیا محاذ پر کیا تبدیلیاں ہوئیں ان کا ذکر کیا گیا ڈیکٹر صاحب نے آئندہ کے پروگرام بتائے اور دہلاویہ کی حساس موقعیت کو وضاحت سے بیان کیا کہا کہ وہ وہاں کے بارے میں بہت محتاط رہیں عراق کی بہت کوشش ہے کہ اس پر قبضہ کر لے پھر کچھ نصیحت کرنا شروع کر دی ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا بہت کم دیکھا تھا کہ وہ اس طرح نصیحت کریں میں آئی اور دیکھا کہ مصطفیٰ بستر پر لیٹے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ جاگ رہی ہیں لیکن کچھ بولے نہیں آنکھیں بند کر رکھی تھی کچھ دیر بعد مجھ سے کہا کہ کل میں شہید ہو جاؤں گا میں نے سوچا مصطفیٰ مزاگ کر رہے ہیں میں نے کہا کہ شہادت آپ کے ہاتھ میں ہے کہا نہیں میں نے خدا سے چاہا ہے اور میں جانتا ہوں کہ خدا میری مراد کو مجھے دے گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ راضی ہو جاؤں آپ کہو کہ راضی ہو اگر آپ راضی نہ ہوئی تو میں شہید نہیں ہوگا آدھی رات کے بعد شاید رات کے ایک وجہ کا وقت تھا میٹنگ ختم ہو گئی ہم لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب کی ان باتوں کا کیا مطلب تھا کچھ دوستوں نے کہا کچھ خاص نہیں بہرحال ہم نہ سمجھ سکے ہم چلے گے اور اپنا کام شروع کر دی کہیں کچھ سپائی سو رہے تھے اور کہیں جاگ رہے تھے کچھ کاموں میں مشکول تھے کچھ آرام کر رہے تھے تقریبا رات دھائی بجے یا تین بجے تھے اطلاع آئی کہ عراق نے دہلاویہ پر حملہ کر دیا حملہ بہت شدید تھا لشکر گارڈ نے حملہ کیا تھا کہیں ٹنک اور اسی قسم کی چیزوں کے ساتھ داخل ہو گیا تھا اور زبردست بمباری کر رہا تھا میں گیا دروازے پر دستک دی کہا ڈاکٹر صاحب آواز آئے جی عزیزہ دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا ڈاکٹر صاحب کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی جنگی لباس پہنا ہوا تیار بیٹھے تھے کس لیے اس لباس پہن رکھا تھا جنگی لباس تیار بیٹھے تھے یا انتظار کر رہے تھے اس حالت میں تھے ڈاکٹر صاحب بہرحال میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کہ آپ ادھر آ سکتے ہیں مجھ آپ سے کام ہے کہا کیا ہے عزیز میں نے پھر ساری بات بتا دی اور میں نے بتایا وہاں سے خبر آئی ہے کہ رستمی شہید ہو گئے ہیں میرے خیال کے مطابق عام حالات میں ڈاکٹر صاحب کو متاثر ہونا چاہیئے تھا پریشان ہوتے سوچ میں پڑ جاتے یا آنسو بہاتے لیکن اگر آپ کو کوئی خبر پہلے سے معلوم ہو اور آپ پہلے سے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر چکے ہوں اور جب اس خبر کا سامان ہو تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا اس خبر کے بعد ڈاکٹر صاحب کا رویہ ایسا ہی تھا اچھا عزیزم میں آ رہا ہوں ہم سب کمرے میں اکھٹے ہو گئے چند منٹ کے بعد ڈاکٹر صاحب آئے جب کمرے میں داخل ہوئے تو سب رونے لگے سب کو بہت دکھ ہوا لیکن ڈاکٹر صاحب نے اپنے آپ کو سمحالا بہرحال مشکل تھا ایک تو رستمی کو کھو دیا تھا اور دوسرا سب جانتے تھے کہ ان دونوں کے درمیان کس قدر پیار تھا ڈاکٹر صاحب نے اپنے آپ کو سمحالا اور سب کو تسلی دی پھر کہا آپ کیا کرنا چاہیے سوچیں کچھ تو کرنا ہوگا ہمیں اس حالت سے باہر لانے کے لیے اس قسم کے سوال کرنے لگے تاکہ اس حالت سے نکل کر ہم کام میں لگ جائیں اس کی جگہ آپ کس کو بھیجیں کیا کریں کہ یہ نقصان پورا ہو سکے صبح تک ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا آپ سوچیں کہ کس کو وہاں بھیجیں اور پھر اکھٹے ہو کر مجھے بتائیں آدھا گھنٹا یا کچھ زیادہ بیٹھے تاکہ ہمیں دوبارہ واپس پہلی والی حالت میں لے آئیں پھر اٹھے اور اپنے کمرے میں چلے گئے کہا کہ کل زہر کے وقت میں شہید ہو جاؤں گا میرے لیے یہ بہت مشکل تھا پھر ایسا ہی ہوا صبح جب مصطفیہ خدا حافظی کر رہے تھے تو مجھے یاد ہے کہ جتنا عرصہ میں ستاد کے دفعے میں ان کے ساتھ رہی جب بھی صبح انہوں نے جانا ہوتا میں ان کے کپڑے تیار کرتی کلاشنکورت تیار کرتی اسلاح اور دوسری چیزیں تیار کرتی ایک کامور کیا کرتی تھی کہ فریزر میں برف چمع کر ساتھ دے دیتی تھی تاکہ راستے میں اسے استعمال کر لیں اس دفعہ بھی میں نے آخری چیز جو ان کو دی وہی برف تھی اس سے کہنے لگے کہ آپ بہت اچھی ہوں میرا شکریہ دا کرنے لگے ان تمام کاموں کا جو میں نے ان کی حق میں انجام دیئے شکریہ دا کیا اور چلے گئے ہماری نظر میں ہر روز آشورہ ہو سکتا ہے اور ہر سرزمین کربلا ہو سکتی ہے ایک جملہ اور یہ کہ میں اس کو ڈاکٹر صاحب کی اپنی لکھی ہوئی کہانی سمجھتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ وہ جانتے تھے اس قسم کے حالات پیش آنے والے ہیں وہ جانتے تھے کہ شہید ہونے جا رہے ہیں پھر وہ دہلاویہ کی طرف چلے گئے دہلاویہ پہنچے سارے سپاہیوں کو اکٹھا کیا ایک مختصر سے تقریر کیا رستمی کی شہادت پر تسلیت و تازیت پیچ کی ان کے حوصلے بڑھائے دلوں کو مضبوط کیا کچھ باتیں کی اور اپنی باتوں کے آخر میں کہا خدا شہید رستمی سے محبت کرتا تھا پر آخر کار اس کو لے گیا اگر ہم سے بھی محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی لے جائے گا اور ضرور لے جائے گا اے زندگی میں تمہارے ساتھ الودا کرتا ہوں تیری ساری خوبصورتیوں کے ساتھ تیرے سارے جلال و جبروت کے ساتھ تیرے پہاڑوں کے ساتھ آسمان اور دریاؤں سہراؤں کے ساتھ اپنے سارے وجود کے ساتھ الودا کر رہا ہوں جلتے ہوئے اور غم سے بڑے ہوئے دل کے ساتھ اپنے خدا کی طرف جا رہا ہوں اور ہر چیز سے آنکھیں بند کر رہا ہوں اے میرے پاؤں میں جانتا ہوں آپ بہت تیز ہو میں جانتا ہوں کہ آپ نے تمام مقابلوں میں اپنے رقیبوں سے سب کا تحصل کی ہے میں جانتا ہوں کہ آپ جان اسار ہو میں جانتا ہوں کہ میرے حکم پر تم شہادت کی طرف بجلی کی طرح حرکت کرتے ہو لیکن میری خواہش اس سے بھی زیادہ ہے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے پہاڑی کی برندی پر اونچہ لے جاؤ میرے لوہے کی طرح سخت ارادے جیسے مضبوط ہو جاؤ میرے فیصلوں اور منصوبوں جیسی تیزی دکھاؤ اس چھوٹے سے بدن لیکن آرزووں خوابوں امیدوں اور ذمہ داریوں کے بوجھ سے سنگین جہاں چاہے پہنچا دو زندگی کے ان آخری لمحوں میں میری عزت و عبرو کو محفوظ رکھنا کچھ لمحو بعد میں تمہیں سکون دوں گا ہمیشہ کے لیے آرام و سکون آئندہ کبھی تمہیں تکلیف نہ دوں گا آئندہ کبھی تم سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا آئندہ دنیا کی سختیاں روزگار کا ظلم تم پر نہ ہونے دوں گا آئندہ زیادہ جاغنے کی زہمت نہ دوں گا پھر کبھی تم تھکاوٹ کی وجہ سے فریاد نہ کرو گے درد اور نائنصافی کی وجہ سے چیخ و پکار نہ کرو گے گرمی اور سردی کی سختیوں کا شکوا نہ کرو گے پر سکون اور آسودی کے ساتھ خواب پر نرم بستر پر آرام کرو گے لیکن یہ لمحے زندگی اور دنیا کے ساتھ الودا کے حساس لمحے پروردگار سے ملاقات کی ساتھیں موت کے سامنے میرے رخص کے اوقات خوبصورت ہونے چاہیے زندگی کے ان آخری لمحات میں میری عزت و عبروں کو محفوظ رکھنا ایک طویر عرصہ آپ نے میری خدمت کیے آپ سے چاہتا ہوں کہ ان آخری لمحات میں بھی اپنے فرض کو بہترین انداز میں پورا کریں اے میرے پاؤں تیز اور قدرت مند رہو اے میرے ہاتھوں مضبوط اور دقیق رہو اے میری آنکھوں باریک بین اور آگاہ رہو اے میرے دل ان آخری لمحوں میں صبر کرو اے میرے نفس مجھے کمزور اور زلیل نہ کرنا کچھ لمحے اور قوت اور ارادے کے ساتھ طاقتور اور صابر رہو آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ صرف کچھ لمحے بعد آپ سب غیر آرام اور ہمیشہ کا سکون حاصل کرو استقادنے والے زندگی اور ان مشکل اور باری لمحات کی تلافی ہو جائے گی کچھ ہی لمحے بعد سکون پالوں گے آف دیسی نبجی پھر کبھی آپ کو زیمت نہ دوں گے موسیقی میرا خیال ہے کہ ان شیری لمحات میں زندگی اور دنیا سے الویدہ کرتے ہوئے پروردگار سے ملاقات کے وقت موت کے سامنے ان کے رکس کے لمحات میں ان کا سر شاید امام حسین علیہ السلام کے ذانوں پر ہوگا اور سرور شہدہ کا دست کرم اور رحمت دست محبت ان کے سینے پر ہوگا اسی لئے انہوں نے اتنے آرام اتمنان اور سکون کے ساتھ اس نفس مطمئنہ کو راضی کیا ملکوتِ آلہ کی طرف جلدی کی اور اپنے خدا کی طرف چلے گئے جب کوئی عاشق ہو جاتا ہے تو اس کا دل تڑپنے لگتا ہے وہ جدائی کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ اس بات پر آمادہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی اور اپنا سب کچھ خطرے میں ڈال کر آگ میں کوچ جائے ہر سختی اور شکنجہ کو برداشت کرے اس شد کے ساتھ کہ اپنے معشوق تک پہنچ جائے حسن آباد کے ائرپورٹ سے سٹی پارک سے ابو سعید اور پندرہ خودات کی چوک سے بازار کی طرف اور وہاں سے شہر رئی کی سڑک کی طرف سے جائیں گے کیونکہ ڈاکٹر چمران جنوب شہر کے غریب اور پیسو ہوئے لوگوں کے دنمیان سے اٹھے تھے اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ ایران کی کربلا میں ایسے ہی غریب اور نادار لوگوں کے بیچ شہید کا جسد جائے سو یا چھا مراؤ ایران ہارے چھت کھونا سے ایک اپنے خون میں نہا گیا در خون خیش می خلطت جنوب میں ان کے والد کے قدیمی گھر کی یہ پرانی درو دیوار ابھی بھی ان کی سادہ اور آرائش کے بغیر زندگی کی گواہی دے رہے ہیں دنیا میں رہتا تھا لیکن دنیا والوں میں سے نہ تھا اس میں یوں رہتا تھا جیسے یہاں نہیں رہتا ڈاکٹر تھا آرائب بھی تھا پنکار تھا رضاکار بھی تھا بارج کی طرح آنکھوں سے محبت چھلگتی تھی پانی کی پاکیزگی کی طرح دل پاک تھا ان کے والد بھی ان کی محبت اور شکرت کے بارے میں ہمیں کچھ اس طرح سے بتاتے ہیں بہت مہربان تھا وہ جب کسی سے بات کرتا تو یوں سمجھتا جیسے یہ اس کا بیٹا ہے یا اس کا بھائی ہر ایک سے محبت اور شفقت سے پیش آتا یہاں تک کہا کرتا تھا کہ میں سارے ایرانیوں کے پاؤں کی خاک ہوں جب کسی سے فون پہ بات کرتا اتنے پیار اور محبت سے بات کرتا کہ ہر کوئی اس کا فریفتہ ہو جاتا ڈاکٹر چمران نے جہاد کو نوجوانی کے زمانے میں سیکھا پانچ جون انیس سو تریسٹ کے واقعے کے بعد امریکہ میں اپنی پر امن زندگی کو خیر بات کہہ دیا اور الجزائر چلے گئے کچھ مدد بعد مصر چلے گئے اور وہاں کمانڈو ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد لبنان کی طرف حکرت کی فلسطینی اور لبنانی مجاہدوں کے شانہ بشانہ ظالم ترین اور شقی ترین حکومت یعنی سرزمین محرات شغاسیموں کے ساتھ جہاد کیا اور پھر بائیس سال کے حجرت کے بعد جنوری انیس سو ناسی کو ایران واپس آ جاتے ہیں اپنے مرشد امام خمینی کے دیدار کو پہنچتے ہیں اور پھر اس طرح ان کے وجود مضم ہو جاتے ہیں کہ پھر لبنان واپس نہیں جا سکے شہید چمران نے اپنے سارے الغابات انوان اور محارتوں میں سے جس نام کو اپنے لئے پسند کیا وہ تھا بسیجی یعنی الہی رزاکار بسیجی لباس کو زیبتن کیا اور شہادت کے آخری لہتے تک بسیجی رہے یہ وہی تھا جس نے قدستان کے واقعے سے شروع کر کے ملک مغرب میں پاور کی ازادی کا مارک اثر کیا بطور کلی ہم اپنی بقا اور پاوہ میں اپنی فتح کی واحد دلیل حضرت آیت اللہ خمینی کے بیان کو قرار دیتے ہیں جو انہوں نے سلسلے میں جاری کیا اور یہ کامیابیاں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ کسی تازہ نفس فوج کے پاوہ میں پہنچنے سے پہلے حاصل ہوئی تھی یعنی پہلے سے موجود فوج اور مقامی پاسداروں کی مدد سے ہم نے تمام خوئے مقام واپس لے لئے تھے اور دشمن کو پیچھے دکیلے میں کامیاب ہو گئے تھے مسلط کردہ جنگ کے شروع ہوتے ہی ڈاکٹر چمران نے حضرت امام خمینی سے اجادت حاصل کر کے پارلیمنٹ کی نمائندگی کو چھوڑ دیا اور خودستان کی کربلہ پہنچ گئے پہلے فرصد میں ردکار عوامی لشکر کو منظم کیا اور غیر منظم ادارے کے کمانڈر کی حیثیت سے کام شروع کر دیا اس ادارے کو بنانے کا اصلی مقصد دشمن کے خطرناک ترین حملے کو رکنا تھا تاکہ جب تک مسلح افواج اپنے آپ کو منظم کر کے دفاع کے لئے آمادہ ہو جائے عوامی لشکر میں غیر منظم جنگ کا گروہ علاقے میں سب سے زیادہ موثر رہا تھا جس نے کم ترین مسائل کے ساتھ دشمن کے عظیم شیطانی لشکر پر کاری ضربیں لگائی تھی جہاد، دفاع اور حملے کا جو راستہ ڈکٹر چمران نے اپنایا تھا اگرچہ بہت سے افسران اس پر اعتقاد نہ رکھتے تھے لیکن بسیج کے مرضم ہونے اور اس کے کام شروع کرنے کے بعد سب اس فکر اور طریقے کار پر ایمان لے آئے اس وقت جب دشمن کی ٹینکوں کا حجوم سوسنگرد میں محاصرہ کر چکا تھا اور چمران نے بسیج مشترکہ فوج، قبائل کی فوج اور غیر منظم جنگ کے ادارے کی عوامی لشکر کی حمایت سے حاصل پہلی مرتبہ جنوب کے محاصر پر بڑی فتح حاصل کی اور سوسنگرد کا محاصرہ توڑ ڈالا اور دشمن کو اس پر قبضے کے خواب کو ہمیشہ کیلئے چکنا چور کر دیا سوسنگرد پر حملہ کی ابتدا میں اس رات جب ابھی یقین نہ تھا کہ کل صبح سوسنگرد پر حملہ کیا جائے گا یا نہیں پرکٹر چمران محاصر جنگ پر موجود سپاہیوں کے مورچوں اور فوجی ہیڈکوارٹرز کا دورہ کرتے ہیں تاکہ کل کے لئے پوری طرح تیار رہے اسی سلسلے میں وہ اس علاقے میں آتے ہیں اس علاقے میں عوامی لشکر موجود تھا اور یہ سکول جو کہ کورٹ سید نعیم کا سکول ہے اس چھوٹے سے سکول سے علاقے میں موجود افواج کی ضروریات پوری کی جا رہی تھی سکول کے سامنے والی عبادی میں اور اس طرف کے گہوں میں افواج موجود تھی اور وہاں سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر ہماری فوری موجود تھی جہاں ڈاکٹر چمران آئے اور سب سے ملاقات تھی اندھیرہ تھا رات کا وقت تھا کہ ڈاکٹر سپاہیوں کے پاس سے اور مورچوں کے قریب سے گزر رہے تھے ایک آہستہ لیکن پرسوز آواز سنائی دی ایک مجاہد رازو نیاز کر رہا تھا خداوند تعالیٰ سے شہادت کی دعا مانگ رہا تھا اور امام حسین علیہ السلام سے کہہ رہا تھا کہ ہم مارزو رکھتے تھے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے آپ کی رکاب میں شہید ہو جاتے ایک عمر فیالی تنیک ان تو معاک کہتے رہے ہیں لیکن توفیق حاصل نہ ہوئی تھی اور اب ہم حزستان کی کربلا میں آئے ہیں کل نو محرم ہے میں چاہتا ہوں کہ کل آپ کی رکاب میں وہی جنگ کروں اور وہی شہادت پھاؤں پیٹوے صاحب اس مجاہد کی دعا رازو نیاز سنتے رہے وہ وہاں کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں اور پھر بعد میں انتہائی خوبصورت اور دل نشین تحریر لکھتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رازو نیاز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حسین شہیدوں کے سردار میں بھی خوزستان کی کربلا میں آیا ہوں کل تاسوہ حسینی یعنی نو محرم ہے اور پرسو آشورہ حسینی ہے میں آرزو کرتا ہوں کہ آپ کے اصحاب کی طرح آپ کی رکاب میں شہادت حاصل کروں لیکن صرف ایک خواہش ہے کہ اس طرح آپ اپنے ہر صحابی کے پاس پہنچے ہیں جب وہ زمین پر گرا ہے حتی وہ آپ کا حبشی غلام بھی جب شہید ہونے لگا تو آپ اس کے پاس بھی پہنچے زمین پر زانو رکھے اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا اس کے سر کا بوسہ لیا اور اس کے آخری لمحوں تک اس سے ودا کیا میں بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ودا کے وقت میرا سر آپ کی زانو مبارک پر ہو تاکہ آپ کے قدموں میں اپنی تڑکی محبت اور عشقی سوزان کا نظرانہ پیش کر سکو نہیں سوزان کا نظرانہ پیش کر سکو موسیقی اجاں رکھا ک circul其 ربہ تاکہ ہم 拔ک یز رہا موسیقی جب져 موسیقی 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 اگلے دن سوسنگرد ازال ہو جاتا ہے لیکن چمران جو سوسنگرد کی مزید میں نماز پڑھنے کا اشتیاق رکھتے تھے پاؤں کے زخمی ہونے کی وجہ سے ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی اسپتال سے دشمن کو خبردار کرتے ہیں کہ ہماری آج کی لڑائی یعنی نو محرم کی لڑائی تھی اور اب آشورہ کے مارکے کے لیے تیار رہو ہیرانی قوم کو ایک پیغام دینے کے لیے میں کہوں گا کہ سپاہ اور بسیج کو ہر طرح سے مضبوط کریں یہ وہ واحد طاقت ہے جس پر انقلاب بروسہ کر سکتا ہے اور اس دنیا میں اپنی عظیم انقلابی ذمہ داری کو ادا کر سکتے ہیں معاون بختیاری کی ایک ہفتہ پہلے شہادت کی مناسبت سے ایک پروگرام میں شرکت کے لیے گیا تو وہ سب ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے تھے اور ہم سے التماس کر کے اور تاقید کے ساتھ یہ چاہتے تھے کہ اس آشورہ پر ان کو اجازت دی جائے کہ وہ شہید ہو جائیں اس کے علاوہ کسی اور بات پر راضی نہ تھے یہ تو ان کی خواہش تھی میں بھی صدام پلید کو الٹی میٹم دیتا ہوں کہ آج کی سوسنگر کی ہماری لڑائی تاسوہ یعنی نو مورم کی لڑائی تھی اور اب آشورہ کے مارکہ کا انتظار کرو کیونکہ یہ جوان اپنے آپ کو آشورہ میں قربان ہونے کے لیے تیار کر رہے ہیں اور ہماری نظر میں ہر روز آشورہ ہو سکتا ہے اور ہر سر زمین کربلا ہو سکتی ہے موسیقی سوسنگٹ کے مغرب میں دشت دہلاویا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے چمران میراش پر گئے وہ دنیا میں آئے تاکہ وہ آشور کے بعد 1340 سے کچھ زیادہ عرصے بعد 21 جون 1980 کو اس جگہ سے حق کی ملاقات کو جائیں اس جگہ سے حق کی ملاقات کو جائیں یہ علامت جون کی قدلگاہ پر رکھی گئی ہے اگر نہ ہو تو ان کی عزت و کرامت میں کوئی فرق نہ پڑے گا کیونکہ یہاں کے رہائشوں نے ان کے نام اور ان کی یاد کو شہر کی تاریخ کا حصہ بنا لیا ہے آج بھی جب آپ اس علاقے میں آئیں ایک حسن بھی تھا جس کے سر پر چوٹ لگی تھی اور وہ شہید ہو گیا ہم نے نہر کو پار کیا اور پانی کو کھولا تھا اور مال کیا جسے حاج خلاق کہتے ہیں اس نے ہینڈ پمپ سے پانی نکالا یہ جاہد ہے ہاں ہاں اس کے دو بھائی شہید ہوئے تھے ہاں ان میں سے ایک چابر حمدان میں شہید ہوا جی ہاں یہ تیرہ سو انسٹھ ہجری شمسی کے سال کا آخر ہے ہاں ہاں انسٹھ کی عید سے پہلے جی ہاں سردیاں تھیں ڈاکٹر نے یہ ٹوپی پہن رکھی ہے ہاں ہاں بلکل سردیاں تھیں یہ ٹوپی ہمارے شمال کے ممالک کے مسلمانوں نے دی تھی امام موسیٰ صدر کے ساتھ روس کے دورے پر گئے تھے ان ممالک میں مزبکستان ترکمانستان وہاں کے مسلمانوں نے دی تھی ڈاکٹر صاحب اسے اپنے ساتھ رکھتے تھے اور سردیوں میں ہمیشہ ان کے سر پر ہوتی تھی افسوس ہے کہ ہم نے اسے گم کر دیا ہے ابھی میرے پاس نہیں نہیں معلوم کہاں ہے یہاں سردیوں میں پہنتے تھے کھال کی بنی ہوئی تھی دنیا میں رہنے اور زندہ رہنے کی خواہش نہیں رکھتے تھے اگر یہاں تھے تو صرف اپنا فرض ادا کرنے کے لیے اپنی ایک اور تحریر جو آخری دنوں میں لکھی تھی اس میں اپنے دکھ بھرے اور پریشان دل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں اس دنیا کے اندر سے بھاگنا چاہتا ہوں میں اختلافات، دکھاوہ، ریاکاری، حرور، تکبر، دھوکہ، مکاری، جھوٹ اور تہمتوں سے تھک چکا ہوں میں محسوس کر رہا ہوں کہ اب اس دنیا میں میرے رہنے کے لیے جگہ نہیں رہی پرکٹر چمران سوسنگرد کے قریب پہنچے تو شہید فلاہی اور مرہوم اشراقی سے ملاقات کی اور ان سے خدا حافظ کیا اور جب آ رہے تھے تو گاڑی کے اندر کچھ جملے اور چند سطریں لکھیں جو بہت عجیب ہیں جو ان کی بلند مرتبہ روح اور شاید روحانی رابطہ اور الہامی کیفیت بتاتی وہ جو اپنی شہادت کے بارے میں جان چکے تھے اسی اکاسی کرتی اس تحریر کو میں بعد میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے الفاظ اور معانی حیران کن ہیں خلاصہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میں زندگی اور اپنے پورے وجود کے ساتھ الویدہ کر رہا ہوں پرکٹر چمران نے بہت سے خطرناک ترین مارکوں میں شرکت کی تھی لبنان میں، کردستان، خوزستان میں اسی سوسنگرد کی لڑائی میں بھی شہادت کے لیے تیار تھے لیکن کسی بھی جگہ اس طرح الویدہ نہیں کیا تھا کہ کہیں آئے میری زندگی اب میری اختتام کو پہنچ گئی ہے آخر کو پہنچ گئی ہے تم سے اور تمہاری ساری خوبصورتیوں سے الویدہ کرتا ہوں سارے سہراؤں سے، سب پہاڑوں سے، آسمان و زمین اور ستاروں اور ہر چیز سے ویدہ کر رہا ہوں انہوں نے یہ سب کچھ اپنے ہاتھ سے لکھا ہے کیونکہ گاڑی کے اندر لکھا ہے تو گاڑی کے چلنے کی وجہ سے انسان کے ہاتھ میں جو لرزہ ہوتا ہے وہ بھی لکھائی سے معلوم ہوتا ہے پھر اپنے بدن کو خطاب کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک عمر تک تم نے میرا بھوج اٹھایا ہے مجھے برداشت کیا میں نے تمہیں بیدار رکھا تمہیں بھوکا رکھا تکلیف اندین، سختی اندین ان سب پریشانیوں کا ذکر کیا پھر کہا کہ لیکن اب آسودہ ہو جاؤ اب کچھ حال ہو جاؤ کچھ لمحے بعد آپ کو آزاد کر دوں گا آپ کو پرسکون کر دوں گا اپنے ہاتھوں سے خطاب کرتے ہیں اے میرے ہاتھوں متحرک رہو اپنی آنکھوں سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیز بین رہو اپنے پہنچ کے خطاب کرتے ہیں تیز ہوشیار اور متحرک رہو اور کہتے ہیں کہ صرف کچھ لمحے تحمل کر لو میں وعدہ کرتا ہوں کہ کچھ لمحے بعد آپ سب ہمیشہ سکون میں ہوگے میں پھر کوئی تکلیف نہ ہوگی لیکن اس عمر کے آخری وقت میں میری عزت و عبرو کو محفوظ رکھنا جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جملے بہت خوبصورت اور عارفانہ ہیں لیکن ان کے اصل جملے دیکھنے چاہیے اس طرح لکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور جیسا کہ میں نے بتایا لکھتے ہیں کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کچھ ہی لمحے بعد آپ خاک کے عبدی بستر پر آرام اور سکون حاصل کریں گی اور پھر کوئی زہمت نہ ہوگی لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ان آخری لہموں میں موت کے سامنے میرا رکھتے ہیں یہ جملہ بہت ہی اندار ہے جسے موت کے سامنے اپنا رکھتے ہیں یعنی خوشی اور پوری تیاری اتمنان کے ساتھ موت کی طرف جا رہا ہوں یعنی کہہ سکتے ہیں کہ رکھتے ہوئے شہادت کی خوشی مناتے ہوئے لیکن یہ موت کے سامنے میرا رکھتے ہوئے خوبصورت ہونا چاہیے موسیقی اختیار کے ساتھ کربلا کے راستے میں قدم رکھا ہے جانتا ہے کہ تیرو ترکش اندھے اور سرگردان نہیں ہیں اور نیک لوگوں کی شہادت کا انتخاب کرتے ہیں اس میں کیا عجیب ہے کہ اگر چمران بھی اپنی شہادت سے چند لمحہ پہلے یہ جان لے کہ ابھی چند من بعد اپنے دو ساتھیوں مقدم پور اور حدادی کے ساتھ کسی لا مقام پر کہکشانوں سے پر اور ستاروں کے آسمان سے دور کسی آسمان کی طرف پرواز کر جائیں گے بند کے ٹکڑے نے مقدم پور کے سینے اور پھپنے کو کارڈ ڈالا اور وہ زمین پر گر حدادی کی تھوڑی اور چہرہ کٹ گیا اور اسی لحظہ وہ شہید ہوگی راکٹر چمران کو ساٹھ نمبر کے بم کا ایک ٹکڑا سر کے پیچھے حساس جگہ پر لگا اور وہ خودستان کی گرم زمین پر گرے میرا خیال ہے کہ پہلے بھی کسی پروگرام میں اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ خواہش کرتے تھے کہ شہادت کے وقت دست کربلا کے شہیدوں کی طرح شہیدوں کے سردار امام حسین علیہ السلام کے میمان ہوں خواہش کیا کرتے تھے اور اپنی اس خواہش کو بیان کر چکے تھے اور لکھا تھا کہ اے امام حسین علیہ السلام آپ نے کربلا میں ہر ایک شہید کو بوسا دیا اپنی آغوش میں لیا اس کو ودا کیا کیا ممکن ہے کہ میری شہادت کے وقت میں بھی اس افتخار سے سرفراز ہوں میرا سر بھی آپ کے ذانوں پر ہوں میں آپ کا مہمان بنوں اور آپ سے میرا عشق اور میری شہادت کی طرح آپ کو پتا چل جائے یہ ان کے خواہش تھی وہ مسکراہت جن کے ہنٹوں پر تھی وہ خاموشی جس میں رضایت کا راز تھا ان کے چہرے پر سجی ہوئی تھی میرا خیال ہے کہ اپنی اس عرض کو انہوں نے پا لیا تھا پھر کسی سے بات نہ کی کسی سے کچھ نہ کہا کوئی قلام نہ کیا اور کسی کی طرف لگا نہ کی کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی مہمانی میں پہنچ چکے تھے اور جو چاہتے تھے وہ حاصل کر لیا تھا ہاں وہ گولی جو دور سے آ رہی تھی اس کے سر پر لگی جو کربلا کا راہی تھا اور اس کی گردن میں پیوست ہوا جو خدا کی بندگی کے علاوہ کسی بھی تعلق سے آزاد تھا آخری زمانے کے امام عشق کے اصحاب میں سے ایک اپنے خون میں نہا گیا ان کی یاد تازہ رہے ان کے راستے پر چلنے والے ہمیشہ باقی رہے موسیقی موسیقی